ہائی ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس جانی دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پورے ہفتے میں کون سے دن زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کس ٹائم میں اکثر لوگ کاکروش سے کیوں ڈرتے ہیں برانے زمانے میں لڑکے ہائی ہیل جوتے کیوں پہنتے تھے دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سینٹائزر نائنٹین نائن پوائنٹ نائن جرمز ہی کیوں مار سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ کیوں نہیں اس طرح کے رینڈم فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتن ہندی اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے سب سے زیادہ آئی لینڈ ہے سویڈن وہ ملک ہے جس کی زمین ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ وہ وحد ملک ہے جس کے سب سے زیادہ آئی لینڈ ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سویڈن میں دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو آئی لینڈ ہے دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہفتے کے کون سے دن سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جہاں بہت سے عجیب و غریب سروے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی سروے کیا گیا جس میں یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ سیچڑے کو سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ نیکس ڈی سنڈے ہوتا ہے سیچڑے کو شام ساڑھے سات بجے لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ فارمولا ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے جو کوئی جوب کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی پرسنڈ لوگ صبح صویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو اٹھاتے ہیں یعنی صبح صویرے اٹھتے ہی بغیر ہاتھ مودھوے اپنے موبائل کو چلانا شروع کر دیتے ہیں دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کاکروی سے ڈرتے ہیں اسے انٹوموفوبیا کہتے ہیں جیسے ہی ہم کسی کاکروی یا صاف وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے ہماری باڈی کے جینز میں یہ کوڈڈ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے اندر ڈر پیدا ہو اور ہم ان چیزوں سے دور رہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر ڈارک کلرز پر زیادہ اٹیکٹ ہوتے ہیں جیسا کہ بلیک اینڈ بیلیو اگر آپ نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے تو مچھر کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ کو کاتے گا دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ سب سے زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں ایک سروے کے مطابق تیس پرسنٹ کالیج سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ سٹڈیز کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ اکیڈمیک پرفارمنس پر نیکٹیو اثر پڑتا ہے کوئی کتنا ذہین ہی سٹوڈنٹ کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی وہ پڑھائی سے ضرور اکتا جاتا ہے ایسا تقریباً 85% سٹوڈنٹس کرتے ہیں تقریباً 24% سٹوڈنٹس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں اور تقریباً 40% سٹوڈنٹس مسلسل ڈپریشن میں ہی رہتے ہیں دوستو آج کے اس دور میں لڑکیاں ہائی ہیل والے جوتے پہنتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں لڑکے اپنے آپ کو ہائی کلاس شو کرنے کے لیے ہائی ہیل جوتے پہنتے تھے کینگ لیویس بھی ہائی ہیل جوتے ہی پہنتے تھے دوستو کیا کبھی آپ نے سنو فال دیکھی ہے یعنی کیا کبھی آپ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں برف گرتی ہے ایک سروے کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سنو فال نہیں دیکھی نہ ہی کبھی ساحل سمندر پر گئے ہیں پوری دنیا میں جتنی عبادی ہے ان میں سے تقریباً دو تہائی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سنو فال نہیں دیکھی دوستو دنیا کے جتنے بھی موالک ہیں سب کے علاقہ فلیکز ہیں جو کے مختلف کلرز کے ہوتے ہیں اور ہر کنٹری کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے جو اسے یونیکلی ایڈنٹیفائی کرتا ہے دوستو پرانے زمانے سے ہی جو پرپل کلر ہے اسے روائل کلرز مانا جاتا ہے مگر دنیا کے جتنے بھی موالک ہیں ان کے فلیکز میں صرف دو ہی موالک ایسے ہیں جن میں پرپل کلر پایا جاتا ہے اور وہ ہیں ڈومینیکا اینڈ نکارا گوہ دوستو آپ نے اکثر یہ تو دیکھا ہوگا کہ اکثر چیزوں کی پرائسز نائنٹی نائن ٹو نائنٹی نائن یا پھر نائن نائنٹی نائن کیوں ہوتی ہیں جو کے ریٹس اس طرح لکھنے سے چیزوں کی سیل بڑھ جاتی ہے اس سے کہتے ہیں آرڈ پرائزن یہ ہمارے دماغ پر سیکالوجی کے لئے اثر انداز ہوتا ہے جیسے وان نائنٹی نائن کسی چیز کی پرائس ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو سو میں سے صرف ایک روپیہ ہی کم ہے لیکن پھر بھی ہمیں سستی لگتی ہے اگر کسی چیز کی پرائس وان تھاؤزنڈ ہو اور دوسری کی نائن نائنٹی نائن ہو ہمیں یہ والی ہی سستی لگتی ہے حالانکہ اس میں فرق صرف ایک روپیہ کا ہی ہے اسی طرح اگر کسی چیز کی پرائس نائن ففٹی ہو اور دوسری کی نائن نائنٹی نائن ہو تو دماغ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں صرف تھوڑا ہی فرق ہے دوستو آپ نے اکثر جراسیم کچھ ادویات تو خریدی ہوں گی ان پر یہ ہی کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جرمز ہی مار سکتی ہیں ان پر یہ کیوں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ جرمز مار سکتی ہیں ایسا اس لئے لکھا جاتا ہے کہ سائنسی طور پر یہ بات غلط ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جرمز مار سکتے ہیں اس لئے کسی بھی جراسیم کچھ ادویات پر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جرمز مار سکتی ہیں لیکن مکمل طور پر مار سکتی ہیں یہ نہیں لکھا جا سکتا اسی لیے تمام جراسیم کوش عدویات اور سانیٹائزر پر یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ 99.9% ہی جرمز مار سکتی ہیں دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل معلوم آدھن ہندی اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پس ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا